تشبیح مرسل ایک ہی متحد قرار دے دیا معلوم ہوا دونوں میں اشترافی وصفی نہیں ہے بلکہ دونوں متحد ہیں تو اس سے تاقید آگئی مولانا قوت آگئی تشبیح کے اندر اور اسی میں سے ہے مولانا تشبیح موقع میں سے یہ ہے کہ مشبہ بھی ہی کی اضافت کر دی جائے کس کی طرح مشبہ کی طرف جیسے یہ شیر ہے اور ریح تابسو بالغسونی وقد جرہ زہب الاصیلی علی لجین المائی ہوا کھیلتی ہے نرم شاخوں کے ساتھ یعنی ان کو دائیں بائیں مائل کرتی ہے اور تحقیق ظاہر ہو گیا ہے شام کے وقت کا سونا پانی کی چاندی پر تو افصیل کہتے ہیں شام کے وقت کو اور اس کے سونے سے مراد اس کی وہ زردی ہے اس لیے کیونکہ شام کے وقت سورج کی روشنی کی سرمکی ہو جاتی ہے زرد رنگ کی ہو جاتی ہے تو اس کی صفات زردی کے ساتھ بیان کی جاتی ہے چنانچہ دلیل کے طور پر علامت افتازانی نے ایک اور شیر ذکر کیا درمیان میں وَرُبَّ نَهَارِن لِلْفِرَاقِ اَسِلُهُ وَوَجْهِ كِلَا لَوْنَيْهِمَا مُتَنَاسِبُ تو اس شیر میں شاعر کہتا ہے کہ بہت سے فراق کے دن ہیں کہ ان کی شامیں اور میرا چہرہ دونوں کیا ہیں ایک ہی رنگ کے ہیں بھئی تو اپنا رنگ وہ زرد بتلا رہا ہے فراق جدائی کے غموں کی وجہ سے تو شام بھی اسی رنگ کی ہے تو دیکھئے اس شیر کے اندر شام کے کو کارنگ کس طرح بیان کیا بھئی زردی کے ساتھ بیان کیا مقام استشادی گزشتہ شیر کے اندر لوجین الماء تھا بھئی لوجین الماء اصل میں کیا تھا الماء اگل لوجینی وہ پانی جو چاندی جیسا ہو بھئی سفائی کے اندر اور سفیدی کے اندر تو یہ تشبیح مؤقت ہے تشبیح مؤقت کیونکہ اس کو اضافت بیانی ہم بناتے ہیں اضافت بیانی ہے جس میں کیا ہوتا ہے مشبہ بھی بیان ہوتا ہے کس کا مشبہ کا لوجین چاندی کیا چاندی کی لوجین لوجین مین الماء امین کے ساتھ لوجین چاندی ہے کیا ہے وہ چاندی پانی ہے کیا ہے تو دیکھا اضافت جب بیانی بنائی تو گویا آپ نے پانی کو چاندی قرار دے دیا تو تشبیح مؤقت آگئی مولانا پھر اس کے بعد علامت افتازانی نے آپ کو بتلایا کہ بعض علماء ہیں جنہوں نے اس شیر کے معنی میں غلطی کی ہے علامت خلخالی نے بھی اسے بھی غلطی ہوئی جو شعرے ہیں اس کتاب کے تلخیص کے اور اسی طرح علامت زوزنی وہ بھی تلخیص کے شعرے ہیں تو علامت خلخالی نے کیا کیا لجین کو لجین پڑا بھئی لجین کو لجین پڑا اور لجین ان پتوں کو کہتے ہیں جو درختوں سے گر جاتے ہیں خوشکو کر وہ بھی زرد رنگ کے اور جبکہ علامت زوزنی نے کیا کیا انہوں نے افصیل سے کیا مراد دیئے درخت مراد دیئے وہ درخت جن کی جڑے ہوں بھئی اور جی اور لجین الماہ سے کیا مراد دیا جو ہاں وہ درخت بھئی درخت مراد دیئے تو جن کے پتے کیا ہو گئے ہیں بھئی زرد ہو گئے ہیں خزاں کی وجہ سے زرد ہو گئے ہیں بھئی تو زہب العصیل سے وہ ان کے پتے زرد رنگ کے مراد دیئے بھئی اور دونوں کو رد کیا علامت افتضانی ہے علامت افتضانی فرماتے ہیں انہوں نے حسین و قبی کلام کے درمیان فرق نہیں کیا اور دونوں کی خرابی لازمائی جو مانا انہوں نے کیا کس طرح بھئی علامہ خلخالی نے کیا کیا تھا بھئی لجین الماء کیا تھا بھئی اور لجین سے کیا مراد تھے وہ پتے جو خوشک ہو گئے وہ زرد رنگ کے تو لجین مشبہ اور پانی لجین مشبہ بھی ہی اور پانی پانی ان زرد پتوں جیسا ہے کہتے ہیں کوئی تشبیح یہ درست بنتی ہی نہیں ہے پانی کیسے ان پر سمجھ میں اور دوسرے جو علامہ زوزنی نے اصیل کا معنی درخ کے کیے جوڑوں والے کہتے ہیں نہیں بھئی اصیل کا لفظ کیا ہے اس معنی میں مستعمل ہی نہیں ہوا بھئی یہ درست نہیں ہے اور پھر تشبیح کی تقسیم کی تھی انہوں نے مقبول اور مردود غرص کے اعتبار سے تقسیم کی کہ غرص کے اعتبار سے تشبیح مقبول ہوگی یا مردود ہوگی مقبول وہ ہے جو غرص کی ادائیگی پوری طرح کر رہی ہو جس مقصد کیلئے آپ تشبیح لے کر آئیں اس کو کیا کر رہی ہو پوری طرح آپ مشبہ کا حال بیان کرنا چاہتے ہیں یا اس کا مقدار اس کے حال کی بیان کرنا چاہتے ہیں یا اس کا امکان بتلانا چاہتے ہیں تو جو بھی بات بتلانا چاہتے ہو اگر وہ تشبیح پوری طرح اس کو ادا کر رہی ہے تو مقبول اگر ادا نہیں کر رہی تو مردود آخر میں خاتمہ کے عنوان سے انہوں نے تقسیم کی تھی تشبیح کی اور اس کے مراتب بتلائے تھے کہ سب سے قوی آلہ درجہ کی تشبیح کونسی ہے اور ادنا کونسی اور متوسط کونسی ہے تو بتلایا تھا آپ کو تشبیح کے اندر یاد رکھو قوت آتی ہے دو چیزوں کی وجہ سے تشبیح کے اندر قوت کس طرح آتی ہے دو دو چیزوں سے آتی ہے ایک ادات تشبیح کو حضف کرنے سے جس کی وجہ سے عموم آ جاتا ہے بظاہر یوں لگتا ہے کیا ہے ہر وصف کے اندر تشبیح دی جارہی اور دوسرا کہ وجہ تشبیح کو یہ تو وجہ تشبیح کو حضف کرنے سے عموم آیا کہ مشبع بھی ہی کا حمل کر دیں کس پر مشبع پر حمل کر دیں اس سے بھی کیا تشبیح کے اندر قوت آئے گی لہذا سب سے قوی تشبیح وہ ہے جس کے اندر عدات تشبیح بھی حضف ہو اور وجہ تشبیح بھی حضف ہو بھئی وجہ تشبیح جیسے زید ان کل اصد فی شجاعت اگر فی شجاعت عبارت میں ہو گا تو پتا چلے گا کس وصف میں تشبیح دی جاری ہے صرف شجاعت لیکن جب آپ اس کو حضف کریں گے تو قوت پیدا ہو گئی یوں معلوم ہو گا کہ عموم آگیا ہے گویا ہر اچھے وصف کے اندر کیا کیا جا رہا ہے تشبیح دی جارہی ہے اور دوسرا اگر حرف تشبیح کو حضف کر دیں تو پھر وہی حکم جو مشبہ بھی ہی الگ ہے لیکن آپ نے مشبہ بھی کا حکم لگا دیا کس پر مشبہ پر لگا دیا بھئی تو اس سے بھی قوت آتی ہے تو جس کے اندر مشبہ وجہ تشبیح حضف ہو اور عدات تشبیح حضف ہو وہ سب سے آلہ درجہ ہے چاہے ساتھ مشبہ ذکر ہو یا مشبہ ذکر نہ ہو دو صورتیں اس کے اندر آگئیں بھئی اور ادنا درجہ وہ ہے جس کے اندر کیا ہو جس میں وجہ عدات تشبیح کا بھی ذکر ہو اور وجہ تشبیح کا بھی سورتیں آگئیں اور بتلایا تھا کل آٹھ سورتیں ہیں باقی چار سورتیں کس میں آگئیں متوسط میں آگئیں متوسط وہ کہ عدات تشبیح صرف حضف ہو یا صرف کیا ہو وجہ تشبیح حضف ہو الحقیقت والمجاز هذا هو المقصد الثانی من مقاصد علم البیان ای هذا بحث الحقیقت والمجاز حقیقت اور مجاز یہ مقصد علامت افتادانی آپ کو بتلا رہے ہیں یہ مقصد ثانی ہے علم بیان کے مقاصد میں سے علم بیان کے مقاصد آپ کو بتلائے سے تین ہیں تشبیح جو ختم ہوا تشبیح کا مقصد اور ثانی کیا ہے مجاز ہے اور مجاز اور ثالث کیا ہے کنایا ہے تیسرا کیا ہے کنایا ہے تو اس مجاز کی بہت شروع ہونے لگی ہے اور مجاز کا چونکہ سمجھنا موقوف ہے حقیقت پر اس لئے اس کو بھی ساتھ ذکر کیا جاتا ہے یہ ترکیب بتل آرہے ہیں آپ کو اللہ مت افتاد نہیں مانا کہ الحقیقت والمجاز سے پہلے مضاف محضوب ہے بحث الحقیقت وال مجازی اور یہ خبر ہے اس کا مقتدہ کیا ہے حاضہ حاضہ بحث الحقیقت وال مجازی یا آپ چاہیں تو اس کو مقتدہ بنا لیں اور خبر محضوب نکال نکال لیں بحث الحقیقت والمجاز آزہ والمقصود الاصلی بالنظر الى علم البیان والمجاز اور مقصد الاصلی علم بیان کی طرف نظر کرتے ہوئے کیا ہے مولانا مجاز ہی ہے مجاز ہے بھئی یہاں دو چیزیں ذکر کر رہے ہیں حقیقت اور مجاز بتلا رہے ہیں مجاز اصل ہے کیا ہے مجاز اصل بھئی علم بیان کے اندر مقصود مجاز ہے مولانا لیکن ساتھ چونکہ مجاز فراہ ہے کس کی حقیقت کی تو لہذا علماء کی عادت جاری ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا ذکر کرتے ہیں مجاز کے ساتھ حقیقت کو بھی ذکر کرتے ہیں والمقصود الاصلی بالنظر الى علم البیان هو المجاز اس بہی یتعتا اختلاف ترق دون الحقیقت یہ مقصود اصلی کیوں ہے کیوں کہ اسی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اختلاف ترق بھئی نہ کہ حقیقت کے ساتھ بھئی بھئی علم بیان کے شروع میں آپ کو کیا بتلایا تھا انہوں نے کہ علم بیان کے ذریعے جانا جاتا ہے کہ ایک معنی کو مختلف طرق سے کیسے ادا کیا جائے تو یہ مختلف طرق سے ادا کرنا وضوح اور خفا کے اندر یہ مجاز کے اندر تو ہو سکتا ہے حقیقت کے اندر نہیں بھئی وہاں انہوں نے آپ کو بتلایا تھا بھئی دلالت تین قسم پر ہے مطابقی تضمنی اور التزامی بھئی مطابقی کا نام علم بیان میں کیا رکھا تھا وضعی اور التزامی اور تضمنی کا نام کیا رکھا تھا عقلی رکھا تھا بھئی اور آپ کو بتلایا تھا کہ دلالت وضعی جو ہے اس سے معلوم ہوگا تو ہر لفظ کی دلالت اپنے معنی پر اوزخ ہوگی اس لیے کہ مجاز ہی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے اختلاف ترخ کس کے اندر مولانا وضوح اور صفحہ کے اندر جو اختلاف ہوتا ہے وہ اسی سے حاصل ہوتا ہے اس پر اشکال ہوتا ہے آپ نے کہ مجاز ہی حاصل ہوتا ہے کنائے کے ساتھ بھی تو آتا ہے کنائے کے ساتھ بھی تو اختلاف ترخ آتا ہے تو کہتے ہیں بھئی یہاں بحث چل رہی ہے صرف کس کی حقیقت اور مجاز کی تو یہ جو کلام کیا کہ صرف اسی کے ساتھ حاصل ہوتا ہے یہ حصر حقیقی نہیں ہے بلکہ اضافی ہے حقیقت حقیقت کے ساتھ مگر چونکہ یہ جب حقیقت جو ہے کل اصل کس کی طرح ہے اصل کی طرح ہے مجاز مجاز کے لئے اس لئے کہ حقیقت کس کو کہتے ہیں لفظ فسمانہ میں استعمال کرنا موضوع لہو میں اور مجاز کس کو کہتے ہیں حقیقت اصل اور مجاز کیا ہے اس کے فرہ ہے اس لئے کہ استعمال کرنا غیر موضوع لہو کے اندر یہ فرہ ہے کس کے فرول استعمال میں استعمال کرنے کی جرات عادت جاری ہوئی ہے عادت علماء کے بحث عن الحقیقت کے بحث کرتے ہیں کس کے بارے میں حقیقت کے بارے میں کرتے ہیں اولا بھئی اس عبارت میں انہوں نے کیا کہا کہ حقیقت کل اصل للمجاز کس کی طرح ہے مجاز کے لئے اظہینی کا اصل ہے کل اصل کی طرح ہے یہ کیوں کہا بھئی یہ کاف کیوں لے کر آئے کہتے ہیں اس لئے کہ ہر مجاز کے لئے اصل نہیں اگر ہم یہ کہ دیتے کہ یہ کیا ہے حقیقت اصل ہے تو سرکال عظم آتا کہ ہر مجاز کیلئے کیا ہوگا اصل ہوگی حقیقت ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے بھئی ہر مجاز کے لئے حقیقت نہیں ہے بھئی حقیقت کہتے کس کو ہے موضوع لہو میں استعمال بھی ہو کلمہ جو نہیں ہوگا اس کے اندر حقیقت نہیں کیونکہ یہ استعمال کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے موضوع لہو میں یا استعمال ہے غیر ابھی آجائے گی وہاں بھی آپ کو بتلائیں گے استعمال کا لفظ ذکر کریں گے تعریف کے اندر بھئی تو ہر مجاز کے لئے حقیقت نہیں مثلا مثال کے باری تعالی پر ہوتا ہے مخلوق پر اس کا اطلاع کرنا جائز نہیں اور رحمان کا معنی ہے اصل لغت کے اعتبار سے رقیق القلب بھئی کیا معنی ہے رقیق القلب بھئی نرم دل والا بھئی نرم دل والا تو یہ اس کا معنی موضوع لہو ہے اور اس کا اطلاع ہوتا ہے صرف ذات باری تعالی پر کسی اور کے لئے اس کے استعمال جائز کسی اور کے لئے استعمال نہیں تو یہ اللہ تعالی کے لئے رقیق القلب کا معنی کرنا بھئی یہ تو درست نہیں کیونکہ اللہ کے لئے قلب کا اثبات صحیح ورنہ تو ذات باری تعالی کیا لازم ہو نہ لازم آئے گا جسم جسم پھر نہیں اس کا معنی کرتے ہیں پھر منعی کے کس کے معنی کرتے ہیں منعی کے نعمتیں دینے والی ذات بھئی تو یہ اس کا مجازی معنی ہے تو یہ مجاز ہے لیکن اس کے لئے حقیقت نہیں معنی موضوع لہو تو اس کا ہے کیا معنی موضوع لہو ہے رقیق القلب لیکن یہ رقیق القلب حقیقت ہے کیوں استعمال نہیں ہوا جب تک استعمال نہیں حقیقت نہیں ہے تو یہاں استعمال نہیں ہے تو اس لئے انہوں نے کہا قل اصل للمجازی کہ حقیقت کیا ہے اصل کی طرح ہے مجاز کے لئے بھئی یعنی ہر مجاز کے لئے حقیقت نہیں وَقَدْ يُقَيَّدَانِ بِاللُّغْوِ حقیقت اور مجاز کی تقسیم آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کس کے اندر بھئی احوال اسناد خبری کے اندر وہاں آپ نے پڑھا تھا ایک حقیقت عقلیہ ہے ایک مجاز عقلی ہے ایک حقیقت لغویہ ہے ایک مجاز حقیقت عقلیہ کس کو کہتے ہیں اسناد الفعلی اومان الفعلی الٰ ماہ ہوا لہو فعل یا معنی فعل کا اسناد کرنا کس کی طرف ماہ ہوا لہو کی طرف کرنا یہ کیا ہے حقیقت ہے اور معنی فعل کا اسناد کرنا غیر ماہ ہوا لہو کی طرف یہ کیا ہے مجاز ہے مجاز مثلا میں کہتا ہوں نہر بہ رہی ہے نہر نہر بہتی ہے یا اس کے اندر پانی بہتا ہے تو میں نے بہن فعل کی نسبت کی معنی ماہ ہوا لہو کی طرف یا غیر ماہ ہوا لہو یہ مجاز عقلی ہے مجاز عقلی حقیقت عقلی یہ اسناد کی قسمیں ہیں تو یہ اسناد غیر ماہ ہوا لہو کی طرف رہے لہذا کیا ہے مجاز اور اگر یہ اسناد کس کی طرف ہو ماہ ہوا لہو کی طرف ہو تو پھر یہ کیا کہلائے گا مثلا پانی بہ رہا ہے پانی بہ رہا اور یہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں لفظ اگر اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا تو یہ حقیقت اور غیر موضوع لہو میں استعمال ہوگا تو بعض وقت دونوں میں فرق کرنے کے لئے بھئی یہ جو معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا اس کو حقیقت لغویہ کہیں گے مجاز لغوی کہیں گے تو دیکھو حقیقت لغویہ کا کیا معنی کلمہ کس میں استعمال ہو معنی موضوع لہو میں اور مجاز لغوی کا کیا معنی غیر موضوع لہو میں تو مانع موضوع لہو میں تو کیا ہے غیر موضوع لہو میں اور اگر اسناد ماہ ہوا لہو کی طرف ہو تو حقیقت اقلیہ اسناد غیر ماہ ہوا لہو کی طرف ہو فرق سمجھ میں آیا دونوں میں تو کبھی کبار ان دونوں کے ساتھ زغوی ہونے کی قید لگاتے ہیں حقیقت لغویہ مجاز لغوی کس سے فرق کرنے کے لئے حقیقت اقلیہ اور مجاز اقلی سے فرق کرنے کے لئے اور کبھی کبار ان دونوں کو مقید کیا جاتا ہے لغوی ہونے کے ساتھ بی لی تمیز تاکہ دونوں ممتاز ہو جائیں عن الحقیقت والمجاز العقلی یعنی حقیقت اقلی اور مجاز اقلی سے اللہ جو کس کے اندر ہوتے ہیں اس ناد میں ہوتے ہیں وال اکثر اتر حاضر تقیید ہاں البتہ اکثر اس قید کو تر کر دیا جاتا ہے مطلق حقیقت بولا جائے تو کیا مراد ہوتا ہے حقیقت لغوی مطلق مجاز بولا جائے تو کیا مراد ہوتا ہے مجاز اور حقیقت اقلی جب مراد لینی لگانی پڑے گی مجاز اقل مراد لینا ہو تو اقلی کی قید لگانی اس قید کو لغوی کی قید کو تر کر دیا جاتا ہے لِاللَّا يُتَوَحَمَا أَنَّهُ مُقَابِنُ لِشَرَعِيِّ وَالْعُرْفِيِّ آگے تقسیم کریں گے مولانا حقیقت اور مجاز کی دونوں کی تقسیم کریں گے لغوی شرعی اور عرفی کی طرح مجاز کی تین قسمیں آپ کو بتلائیں گے مجاز لغوی مجاز شرعی مجاز عرفی اسی طرح حقیقت کی بھی تین قسمیں بتلائیں گے مولانا حقیقت لغویہ حقیقت شرعیہ اور حقیقت عرفیہ تو بسا اوقات دیکھو وہاں پر کتنی قسمیں آئیں ہیں حقیقت لغوی حقیقت لغویہ اور حقیقت شرعیہ اور عرفیہ تو دیکھو حقیقت عرفیہ اور شرعیہ کے مقابلے میں کیا رہی ہے حقیقت لغویہ آ رہی ہے تو بسا اوقات اس لغویہ کی قید نہیں لگاتے تاکہ کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ کن دونوں کے مقابلے میں ہے شرعیہ اور عرفیہ کے مقابلے میں ہے اور اکثر اس قید کو ترک کیا جاتا لئے تاریف شروع کرنے لگیں تو علامت افتازانی آپ کو لفظ کے بارے میں بتلا رہے ہیں لفظ حقیقت کے یہ اصل میں کیا کہتے ہیں فی الاصل فعیل حقیقت اصل میں کیا ہے فعیل حقیق بیمان فعیل یہ فعیل کے معنی میں ہے من حق الشیع ازا ثابتا کس کے معنی میں ہے حق الشیع بی جب وہ چیز ثابت ہو جائے کہا ثابت ہو جائے آگے آجائے گا اپنے مکان اصلی کے اندر یعنی معنی موضوع لہو میں مکان اصلی سے کیا مراد ہے معنی تو جب چیز ثابت ہو جائے معنی معنی میں تو حق الشیع سے حقیق کیا معنی ثابت حقیق بمان ہے تو فائل کبھی فائل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی فائل مفہول کے معنی میں آتا ہے تو حق الشیع اچی ثابت ہوئی فیل لازم ہے مرانا تو یہ فیل لازم سے ہے یا یہ بمانے مفہول کے ہے من حق اذا اثبت تہو کس باب سے ہے حق تو سے ہے جب آپ کسی چیز کو کیا کر دیں ثابت کر دیں تو یوں کہتے ہیں حق تہو میں نے اس کو ثابت کر دیا بھئی تو دیکھو پھر یہ معنی کیا ہوگا حق کس کے معنی میں مولانا مصبت کے معنی جس کو آپ نے ثابت کر دیا بھئی تو یہ دیکھو متعدی سے ہے متعدی سے معفوض ہے سم من قیلہ تو چاہے یا حق شیع اسے ہو یا حق تو اسے ہو پھر اس کو نقل کیا گیا کس کی طرف کس معنی کی طرف وہ کلمہ جو ثابت ہے پہلا کیا بتلایا تھا فاعل بمانے فاعل تو یہ فاعل کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ کلمہ جو ثابت ہے فاعل کا سیغہ لے آئے یا بمانے مفہول کا تھا کہاں پر ثابت ہے یا کہاں پر ثابت کیا گیا ہے اس کو مکان اصلی کے اندر اور مکان اصلی کیا ہے اس کا معنی معذول لہو کے اندر حق اشیع اسے اگر لازمی سو ہو کلمہ اپنے مکان اصلی میں کیا ہے ثابت ہے یہ فیل لازم سے ہے ثابت اس میں فاعل اور اگر حق کبس اسے بنالیں تجھ کلمہ اپنے مکان اصلی یعنی معنی موضول لہو میں کیا ہے مصبت ہے ثابت کیا گیا ہے اس میں مفہول کے معنی میں بھئی یہ جو تا آئی ہے یہ تو آپ نے حقیق ان کا ہمیں بتلا دی یہ تا کس چیز کی ہے تانیس کی ہے بلکہ مصفیت سے اسمیت غلب ہے اسمیت آتا ہے اس پر اور اس کو بطور اسم ہی کے مستعمل کرنے لگتے ہیں تھا تو اصل میں وصف کیونکہ اس میں فائل اور اس میں مفہول کیا ہے وصف کے صفت کے سیغے ہیں لیکن پھر اس کو کیا کیا والا نا اسم ہی بنا لیا گویا یہ وصف ہے ہی نہیں بلکہ کیا ہے اسم ہے اس صورت میں تا سات لگائی جاتی ہے جو کیا کہلاتی ہے جو وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنے کے لئے یہ تا لگائی جاتی ہے تا اس کے اندر وصفیت سے اسمیت کی طرف نقل کرنے کے لئے ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگے سب کو اب اسطلاح تاریخ بتلائیں گے وہیہ فیل اسطلاح الکلمة المستعمل فیما اے فیمانا وزیعت تلک الکلمة لہو فی اسطلاح بی تخاتب وہ کلمہ ہے جو مستعمل ہوا ہے فیما اے فی معنی اس معنی کے اندر ماں سے کیا مراد ہے مالا نا معنی اس معنی کے اندر مستعمل ہو وزیعت لہو اے وزیعت تلک الکلمة تو کے وضع کیا گیا ہو اس کلمہ کو لہو اس معنی کے لئے فی اسطلاح اس اسطلاح کے اندر بی تخاتب تخاتب کا معنی تکلم جس کے اندر کیا ہو رہا ہے تکلم ہو رہا ہے بھئی وہ کلمہ جو استعمال ہوا ہے اس معنی کے اندر جس کے لئے اس کو کیا کیا گیا ہے اس اسطلاح میں جس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تکلم ہو رہا ہے یہ کیا کہلائے گا حقیقت کہلائے گا تو دیکھو میں نے لفظ بولا اسد انشیر اور اس اسد سے میں نے کیا مراد لیا حیوان مفترس مراد لیا تو اسد کا لفظ کلمہ یہ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا کس میں استعمال ہوا اور اس اسطلاح میں جس میں میں تکلم کر رہا ہوں میں لغوی بات کر رہا ہوں کس کے لغت کی بات کر رہا ہوں تو لغت میں یہ کلمہ اسی معنی کے لئے وضع ہے لہذا اب اسد ان کا لفظ کیا ہے حقیقت اسد ان کا کلمہ کیا ہے یہ حقیقت یہ کلمہ کا نام ہو گیا مالانا سمجھ میں آیا بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی کلمہ کو استعمال کیا جائے کس کے اندر اسی معنی کے لئے جس کے اندر جس کے لئے اس کو اسی استعلہ میں جس کے اندر گفتگو ہو رہی ہے جس کے اندر گفتگو ہو رہی دیکھو اف فلات کا لفظ ہے فلات کے لغت میں معنی ہے اس کا دعا کے بھئی تو لغت میں اس کو وضع کیا گیا ہے کس معنی کے لئے دعا کے لئے تو اگر لفظ فلات بولا جائے اور اس سے کیا معنی مراد دیا جائے دعا کا معنی مراد دیا جائے تو یہ کیا حقیقت کہلائے اور اگر یہی لفظ بولا جائے اور اس سے کیا مراد دیا جائے نماز مراد دی جائے تو یہ کیا ہے معنی موضوع لہو ہے تو دیکھو لغت کے اندر بات کرتے ہوئے جب فلات سے دعا مراد لیں تو یہ کیا ہے اور اگر اس سے کیا مراد لیں دعا مراد لیں تو حقیقت اور اگر اسے نماز مراد لیں تو لیکن اگر ہم چلے جائیں اسطلاح شریعت کے اندر شریعت کے اندر فلات کا لفظ وضع کیا گیا ہے کس کے لئے نماز کے لئے ارکان مخصوصہ کے لئے تو اب شریعت کی اسطلاح میں بات کرتے ہوئے جب میں کہوں فلات اور اسے مراد لوں نماز تو کیا معنی یہ حقیقت ہے اور اب میں اسے مراد دوں دعا تو یہ کیا ہے تو دیکھو اس یہی لفظ تھا اس یہی لفظ تھا اس کو میں استعمال کیا اہل لغت کے نزدیک ان کی استعلاح میں تو صلاح مجاز نماز کے معنی میں تھا مجاز اور دعا کے معنی میں تھا لیکن جب میں نے استعلاح کیا کن استعلاح میں آل شرع کے استعلاح میں تو پھر یہی لحظ مولانا فلات نماز کے معنی میں ہو تو فرق سمجھ میں آگیا سب کو بھئی تو جس استعلاح میں گفتگو ہو رہی ہو اس استعلاح والوں کے نزدیک معنی موضوع لہو میں استعمال ہو جائے کلمہ تو کیا کہلاتا ہے اور غیر موضوع لہو میں ہو جائے تو مجاز کہلاتا دیکھئے وئی استعلاح کے اندر وہ کلمہ ہے جو استعمال ہو اس معنی کے اندر وہ زیاد جس کو وضع کیا گیا ہو اس کلمہ کو اس معنی کے لئے جس کے ساتھ ہو مالا نا تخاطب ہو گفتبو ہو تکلم ہو اے وضع لہو فی استلاح بی ہی آپ خود یہ معنی کر رہے ہیں وضع کیا گیا ہو اس معنی کے لئے فی استلاح اس استلام بی ہی یقع تخاطب جس کے ساتھ کیا جا رہا ہے تکلم واقع ہو رہا ہے وہ تکلم جو بالکلام المجتمل على تلک کلمتی جو ایسے کلام کے ساتھ ہو رہا ہے جو مشتمل ہے کس پر اس کلمے پر بھئی آپ گفتبو کر رہے ہیں ایسے کلام کے ساتھ جو اس کلمے پر کیا ہے یہ گفتبو یہ جو واقع ہوئی ہے جس استلام میں ہوئی ہے اس کے مطابق اگر معنی موضوع لہو میں کے ساتھ تقلم ہوا ہے فَالظَرْفُ آَنِ فِاسْتِلَاحِن تو ظرف جو ہے مولانا فِاسْتِلَاحِن آیا تھا مطن میں یہ جار مجرور ہے یہ کسی سے متعلق ہوتا ہے یہ کس سے متعلق ہے کہتے ہیں مُتعلق بِقَوْلِهِ وُزِعَت بھئی یہ کس سے متعلق ہے وزِعَت کے وضع کیا جوڑا مُستعمل سے کس سے جوڑا وَتَعَلُقُهُ بِالْمُستَعملَةِ عَلَامَاتَ وَهَمَهُ الْبَعْضُ مِمَّا لَا مَانَا لَهُ لَا نَعْنَا لَهُ بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو بعضوں نے اس کو جوڑا مُستعملہ کے ساتھ اور اس کا تعلق مُستعملہ کے ساتھ بھئی عَلَامہ بنابر اس کے جس کا وہم کیا ہے بعض علامان مِمَّا لَا مَانَا لَهُ اس کا کوئی مانا نہیں ہے بھئی کوئی مانا نہیں بنتا مرانا لفظاً بھی صحیح نہیں ماناً بھی صحیح نہیں بھئی اس کا تعلق کس ہے مُستعملہ سے اس لئے کہ مُستعملہ سے ایک جار مجرور پہلے مُتعلق ہو رہا ہے فیمہ جار مجرور وہ کس سے مُتعلق ہے اور آگے ستلاح یہ بھی کس سے مُتعلق ہے مُستعملہ سے جو بعض علماء کہہ رہے ہیں تو بھئی ایک لفظاً صحیح نہیں ایک جیسے دو حرف جر اور ایک کی مانا میں استعمال کرتے ہوئے ان کو کسی ایک مُتعلق کے لئے ایک مُتعلق کے لئے دو ایک جیسے حرف جر ایک ایک مانا ادا نہیں ہے بھئی کہ کلمہ مُستعمل ہو رہا ہے اس مانا میں اور کلمہ استعمال ہو رہا ہے کس کے اندر استعمال استلاح کے اندر تو یہ صحیح نہیں سمجھ میاں بھئی سوچتے ہیں آج آپ لوگ کیا بات ہو ہاں کیوں سوچتے ہیں بھئی آپ توجہ سے بیٹھتے ہیں تھوڑا سو سبق جلدی ہو جاتا ہے آپ اس پیش آئی ہوتی ہے تو سبق لمبا ہو جاتا ہے مجھے تو جب تک یہ تین نہ ہو جائے کہ آواز سب کی آئیت سب کو سمجھ میں آگیا میں تیز نہیں چلتا چلو سارے تین تین مرتبہ درود شریف پڑھو ہو گئے مانا مانا صحیح لفظاً اس لئے نہیں صحیح یہ کہتے ہیں اس لئے کہ جائز نہیں ہے کہ دو ایک جیسے خروف جارہ جو مانا کے اعتبار بھی ایک جیسے ہوں اور لفظاً بھی ایک جیسے ہوں کیا کیا جائے ایک حامل کے ساتھ جوڑ دیا جائے بھئی تو یہ درست نہیں اور نیر مانا بھی صحیح نہیں کیوں دیکھو مانا میں کیا خرابی آتی ہے وہ کلمہ جو استعمال ہو رہا ہے فی ما اس مانا کے اندر اور فی استلاح بھی اسی سے آپ نے جوڑا وہ کلمہ جو استعمال ہو رہا ہے استلاح کے اندر کس میں استعمال ہو رہا ہے معلوم ہوا کلمہ ہے دال اور مانا کیا ہے مدلول اسی طرح فی استلاح بھی اسی سے آپ نے مطالق کیا تو کلمہ ہے دال اور استلاح کیا ہے مدلول تو ایک کلمہ ہے مدلول اس کا معنی بھی اور مدلول اس کا اسطلاح بھی یہ نہیں ہو سکتا اب مولانا فوائد قیود ذکر کر رہے ہیں اس کے اندر تین قیودات آئیں مولانا کیا یہ کیا ہے تین چیزیں یہاں ذکر ہیں تینوں کے فائدے بتلائیں گے مستعمال کی قید کے لئے یہ بتلا دیا علامہ تفزانی نے کہ استعمال سے پہلے نہ کوئی کلمہ حقیقت کہلاتا ہے اور نہ کیونکہ یہ تقسیم ہے یہ استعمال کے اعتبار سے فاحتردہ بالمستعمالتی احتراز کیا مصنف نے مستعمالتی قید کے ساتھ عنیل کلمہ تھی کس سے ایسے کلمہ اس کلمے سے قبل الاستعمال جو کس سے پہلے ہو استعمال سے پہلے ہو فَإِنَّا لَا تُسَمَّ حَقِقَتًا وَلَا مَجَادًا اس لئے کہ وہ نہ حقیقت کہلاتا ہے اور نہ مجا وَبِقَوْلِهِ فِي مَا وُزِعَتْ لَهُ دوسری قید کیا تھی فی مَا اس سے کہتے ہیں دو چیزوں سے احتراز کیا کس سے دو چیزوں ایک غلط سے اور ایک مجاز مطلق سے ایک غلط سے احتراز کیا اور ایک مجاز مطلق سے غلط سے کیسے بھئی مثلا میں اشارہ کرتا ہوں یہ کتاب پڑی ہے اور میں کیا کہتا ہوں یہ گلاس ہے یہ کیا ہے گلاس ہے گلاس ہے تو یہ معنی حق موضوع لہو ہے نہیں غیر موضوع لہو جس میں آپس میں کوئی تعلق بھی ہو گلاس اور کتاب میں کوئی تعلق ہے نہیں تشبیح والا نہیں کل جوز والا نہیں ظرف مضروف علا نہیں کوئی تعلق نہیں تو اس کو کیا کہیں گے غلط کہیں گے تو جب کہا کلیمہ استعمال ہو کس کے اندر اسی معنی میں جس کے لئے کیا کیا جائے تو غلط سے کیا ہو گیا احتراز کیونکہ وہ معنی موضوع لہو میں مستعمل ہے نہیں معنی موضوع لہو وَبِقَوْلِهِ فِي مَا وُزِعَتْ لَهُ عَنِ الْغَلَطِ اور احتراز کیا اس قول کے ساتھ فِي مَا وُزِعَتْ لَهُ کے ساتھ عَنِ الْغَلَطِ نَحْوَ خُزْ حَازَ الْفَارَسَ کسی نے دوسرے سے کہا لو بھئی گھوڑا لو مشیراً الالکتابی کس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کتاب کی طرف اب کتاب پر گھوڑے کا لصولہ حالانکہ دونوں میں کوئی یہ نہ تو اس کا معنی موضوع لہو ہے اور نہ ایسا غیر موضوع لہو ہے جن کے درمیان اراز ہوا اب یاد رکھو مجاز دو قسم پر ہے مجاز نشبی ایک مجاز مطلق مجاز مطلق وہ ہے کہ کسی بھی اسطلاع کے اندر وہ حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہو رہا مثلا میں کہتا ہوں اصد اور کس کو کہتا ہوں بہادر آدمی کو کس کو کہتا ہوں بہادر آدمی کو اب آپ مالانہ چاہے آپ اہل اللغت کے نزدیک چلے جائیں ان سے کلام کریں اور اصد کا لفظ بولیں اور کیا مراد لیں بہادر آدمی مراد لیں تو یہ معنی موضوع لہو ہے غیر موضوع لہو ہے آپ کس کے نزدیک چلے جائیں مناطقہ کے نزدیک اصد کا لفظ بولیں اور کیا مراد لیں شیر یہ معنی موضوع لہو ہے نہیں شیر نہیں بہادر آدمی مراد لیں یہ معنی موضوع لہو ہے موضوع لہو اچھا جی اہل شریعت کے نزدیک آپ چلے جائیں اور کیا مراد لیں اس سے بہادر آدمی کیا یہ حقیقت ہے معنی موزولہو ہے اچھا نحویوں کے نزدیک چلے جائیں بھئی یہ بہادر آدمی اس کا معنی موزولہو ہے نہیں آپ مولانا علم بیان والوں کے نزدیک چلے جائیں یہ معنی موزولہو ہے آپ عرف میں عام لوگوں میں چلے جائیں کیا اس سے افضل سے مراد بہادر آدمی یہ کیا ہے معنی موزولہو ہے تو دیکھئے یہ ہے مطلق مجاز کہ کسی بھی استعلاف والوں کے نزدیک یہ معنی حقیقی نہیں ہاں بعض وقت ایک کے نزدیک معنی حقیقی نہیں ہوتا لیکن دوسرے کے نزدیک کیا ہوتا ہے وہ معنی ہے جیسے فالات کا لفظ میں بولتا ہوں اور اس سے مراد لیتا ہوں نماز کیا مراد لیتا ہوں اب میں اہلِ لغت والوں کے پاس جا کر یہی کلام کروں گا تو وہ کہیں گے یہ کیا ہے معنی موضوع نہیں ہے بلکہ کیا ہے لیکن یہی کلام جب میں جا کر اہلِ شریعت میں کروں گا تو دیکھو یہ ہے مجاز ہے لیکن نسبت سے ہے کس کی نسبت سے ہے اہلِ لغت کی نسبت سے ہے ان کے نزدیک تو مجاز ہے شریعت والوں کے نزدیک چلا جاؤں تو کیا ہے حقیقت ہے تو ایک وہ مجاز جو ہر ایک کے نزدیک مجاز ہی ہے اس کی کوئی حقیقت کی صورت نہیں اور ایک وہ مجاز ہے جو بات کے نزدیک تو حقیقت ہے اور بات کے نزدیک کیا ہے مجاز تو جب انہوں نے کہا اس معنی کے لیے کلمے کو استعمال کرنا جس کے لیے اس کو کیا کیا گیا ہے تو اس کے لیے احتراز ہوا کس سے مجازے مطلب سے یعنی جو کسی کے نزدیک بھی معنی موضوع لہو اس کا بھائی شیر کو میں نے کس کے لیے استعمال کیا تو یہ کسی کے نزدیک بھی معنی موضوع لہو نہیں ہے اس سے احتراز ہو گیا وانی المجاز المستعملی اور اس مجاز سے جو استعمال ہو رہا ہو جس کے لیے اس کو وضع نہیں کیا گیا اس استعمال میں جس میں تکلم ہوا ہے اس میں بھی اور کسی اور میں بھی نہیں ہے کسی بھی استعمال میں نہیں ہے جیسے کہ اصد ہے کس کے اندر رجل ہے لئن الستعاراتا یہ بھی ایک جواب دے رہے ہیں مجاز کے اندر وضع نہیں ہے بھئی مجاز کی ایک قسم استعارہ ہے آپ کو تقسیم کریں گے اور ایک قسم اس کی مجاز مرسل ہے استعارہ کے اندر استعارہ تصریحیہ کے اندر آپ کہتے ہیں وضع ہے کیا ہے لیکن وضع تعویلی ہے وضع کیا ہے مثلا میں نے کہا کیا کہا رَعَيْتُ عَسَدَنْ يَرْمِي میں نے ایک ایسا شیر دیکھا جو تیر چلا رہا تھا یہ یرمی نے بتلا دیا کہ یہاں اس سے وہ حیوان مفترس نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے بہادر آدمی مراد ہے تو یہ ہے مولانا دیکھو بولا مشبہ بھی ہی اور مراد کیا ہے رَعَيْتُ عَسَدَنْ بَئِ کس کو بولا میں نے کونسا لفظ زید کو تشبیح دے رہا ہوں کس سے شیر سے تو مشبہ بول رہا ہوں یا مشبہ بھی ہی صرف مشبہ بھی ہی بول رہا ہوں اور مراد کون لے رہا ہوں مشبہ یہ ہے استعارہ تصریحیہ یا استعارہ تحقیقیہ مولانا تو اس استعارہ تصریحیہ کے اندر بھئی میں نے گویا کے دعویٰ کر دیا کہ میں لفظ کو اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں میں نے گویا دعویٰ کر دیا کہ یہ جو عصد ہے نا عصد اس کے افراد دو قسم پر ہیں ایک وہ ہیں جو حیوان مخترس ہیں جنگل میں رہتا ہے درندہ ہے اور اس کی دم ہے اور ایک اس کے افراد وہ ہیں جو کیا ہیں انسان ہے رجل شجاع ہے کیا ہے رجل شجاع تو میں نے گویا دعویٰ کر دیا عصد کا لفظ اس معنی کے لئے بھی وضع ہے اور عصد کا لفظ اس معنی کے لئے یہ دونوں کیا ہیں اس کی افراد ہیں دونوں کیا ہیں تو دونوں افراد میں سے میں نے کس کے لئے حیوان مخترس کے لئے استعمال کیا یا انسان کے لئے استعمال کیا اور انسان بھی اس کا فرد ہے یا نہیں تو یہ جس معنی کے لئے وضع تھا اسی کے لیے استعمال ہوا یا نہیں اسی معنی کے لیے استعمال ہوا کیونکہ میں نے کہا دعوت کیا تھا کہ اس کو وضع جن ماجز معنی کے لیے کیا گیا ہے اس کے دو افراد ہیں مولانا ایک حیوان مفترس ہے اور ایک رجلے چجاہ ہے تو یہ دونوں اس کے افراد ہیں تو اپنے افراد پر اس کا اطلاف ہو رہا ہے غیر افراد پر اطلاف معلوم ہوا یہ وضع ہے ان دونوں کے لیے وضع ہے تو دیکھو مولانا یہاں میں نے مشبہ بھی بولا اور مراد مشبہ لیا اور دعویٰ یہ کر دیا کہ میں اس لفظ کو اس کے معنی حقیقی ہی میں استعمال کر رہا ہوں لیکن یہ جو میں نے کہا اسی کے لیے وضع ہے یہ حقیقتاً وضع ہے یا تعویل کر کے دعویٰ کر کے میں نے بنایا دعویٰ کر کے بنایا کیا کیا دعویٰ کر کے یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی تو اب اشکال ہوتا ہے آپ نے کیا کہا کہ مجاب کے اندر لفظ کس میں استعمال ہوتا ہے غیر موضوع لہو کے اندر بھئی اسی مجاب کی ایک قسم استعارہ ہے اور استعارے کے اندر آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ وہاں پر کیا ہے لفظ کس میں استعمال ہو رہا ہے موضوع لہو میں اسی کے لیے اس کو کیا کیا گیا ہے وضع کیا گیا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے مشکل ہو گئی بھئی دوبارہ سمجھاؤ بھئی سب کو سمجھ میں آئی کہ نہیں تو دیکھئے اس میں استعمال ہو رہا ہے تو آپ یہاں وضع کا آپ کیا تو رہے ہیں تعویل کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ وضع ہے لیکن حقیقت میں نہیں صرف آپ کا دعویٰ اصل میں تو اصد کلک حیوان مسترس کیلئے وضع ہے لیکن آپ نے دعویٰ کر کے رجل شجاع کو بھی اس کا کیا بنا دیا ہے ایک فرد بنا دیا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو کہتے ہیں بھئی اب یہ تو استعارہ داخل ہوا کیا ہوا کیونکہ وہ معنی موضوع لہو میں آیا معنی موضوع لہو میں کلمہ استعمال ہو رہا ہے اصد بول کے کیا مراد لے رہا ہوں رجل شجاع اور رجل شجاع بھی اس کا ایک فرد ہے تو یہ کس میں استعمال ہوا مانا ہے کہتے ہیں بھئی وہ وضع تعویلی ہے ہم تعویلی وضع کی بات نہیں کر رہے ہم کس وضع کی بات کر رہے ہیں جو حقیقتاً ہو جو کیا ہو اور حقیقتاً اس کیلئے وضع ہے نہیں لئن الستعارہ اس لئے کہ استعارہ جو ہے وَإِنْ قَانَتْ مُوضوعاتاً بِالتَّعویلِ اگرچہ وہ موضع کیا گیا ہے تعویل کے اعتبار سے إِلَّا أَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْ اِطْلَاقِ الْوَضْعِ لیکن مفہوم جو ہے کس سے وضع کے اطلاع سے بھئے وضع کا لفظ مطلق بولا تھا نا کیا بولا تھا مطلق بولا تھا اور اَلْمُطْلَقُ اِذَا يُطْلَقُ يُرَادُ بِهِلْ فَرْدُ کَامِل بھئے یہ ذات آپ نے پڑھا ہے جب مطلق کے افراد دو قسم پر ہوں ایک آلہ ہوں ادنہ ہوں متوقع قسم کے ہوں جب ایک لفظ مطلق کے افراد گئے قسم پر ہوں تو اس وقت یہ ذات جاری کرتے ہیں اَلْمُطْلَقُ اِذَا يُطْلَقُ يُرَادُ بِهِلْ فَرْدُ تو دیکھو ایک فر آلہ ہے کامل ہے ایک ادنہ ہے اور ایک متوسط ہے تین قسم کے افراد ہیں لیکن جب اس لفظ کو جب اس لفظ سے ادنہ مراد لینا ہو تو کوئی قید بڑھا کے مراد لیں گے اس کے سے متوسط مراد لینا تو کوئی اس کے ساتھ کیا کریں گے قید بڑھائیں گے کیوں کیونکہ جب یہ مطلق بولا جائے گا اس کے ساتھ کوئی قید نہیں ہوگی تو افراد تو ہیں اس کے تین قسم کے ایک آلہ ایک متوسط اور ایک تو جب مطلق بولا جائے تو اس سے کون سا تینوں میں سے مراد لیا جائے گا فرد کامل بھئی جو آلہ ہے تو یہاں پر بھی مالنہ وضع کے افراد دو قسم پر ہوئے ایک وہ جو موضوع ہے تعویلا ایک وہ جو موضوع ہے حقیقتا کامل کون ہے لہذا جب تاریخ کے اندر وضع کلس مطلق آیا اور مطلق سے کیا مراد لیں گے کامل اور وہ کامل جو ہے جو وضع بتحقیق ہو لئن المفہوم اللہ ان المفہوم من اطلاق الوضع اس لئے کہ مفہوم وضع کے اطلاق سے وہ کیا ہے وضع بیس تو وہ وضع ہے جو تحت حقیقتا ہو بھئی جس میں کوئی تعویل نہ ہو کتنی قیودات تھی تاریخ کے اندر دین قیودات تھی پہلی قید مستاملہ سے کس کو نکالا غیر مستامل کو بھئی کس کو نکال دیا ثانی قید لگائی مولانا فی معوضیات لہو اس کے ذریعے دو چیزیں نکالی ایک غلط اور ایک مجاز مطلق نکالا اب مجاز نسبی رہ گیا تھا جو بعض کے نزدیک معنی موضوع لہو میں ہوتا ہے اس کو فی استلاح بی تخاطب سے نکال دیا کس سے نکال دیا وحت رضی بقول فی استلاح بی تخاطب اور اس قول کے ساتھ ماتن فی استلاح بی تخاطب کے وہ استلاح جس کے تخاطب ہو تکلم ہو عن المجاز المستامل اس مجاز سے احتراز کیا المستامل جو استعمال ہو رہا ہے فی ما وزی اللہ ہو اس معنی کے اندر جس کے لئے اس کو بی استلاح آخر کسی دوسری استلاح میں غیر استلاح اللذی بھی وقات تخاطب نہ کہ وہ استلاح جس کے اندر کیا ہو رہا ہے تکلم دیکھئے وہی مثال دیں گے قصفلات جیسے صلات کا لف ایک ہوتا ہے مخاطب گفتگو کرنے والا ایک ہوتا ہے مخاطب جسے حتاب کیا جائے ایک ہوتا ہے شرع کونسا متقلم اور شرع کے ساتھ جو تقلم کر رہا ہے پھر دعا کس معنی کے اندر دعا کے معنی میں بھئی اہل شرع کے نزدیک دعا کا معنی میں مراد لیتا حقیقت ہے مجاز ہے لست امال ہا غیر معوضیات لہو شرع اس لئے کہ استعمال ہوا ہے غیر موضوع لہو کے اندر شریعت میں یعنی یعنی ارکان المخصوصتہ یعنی کہ کیا ہے ارکان مخصوصتہ میں استعمال یعنی نہیں ہوا وینکانت مستعمال اگر چھے استعمال ہوا ہے کن کے نزدیک اہل لغت کے نزدیک اگر چھے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوا ہے سمجھ میں آیا بھئی مستعمال کی قید سے غیر مستعمال کو نکال دیا فیمہ وزیعت لہو سے غلط کو نکال دیا اور مجازے مزدیک کو نکال دیا کیونکہ فیمہ وزیعت لہو کسی کے نزدیک بھی جو موضوع لہو نہ ہو اور اسطلاح جس میں تقلم ہو رہا ہے اس کے مطابق موضوع لہو نہیں ہونا چاہئے تو اس سے کس کو نکال دیا مجاز نسلی کو وزع کا لفظ آیا تھا تاریخ کے اندر وزیعت اور مصنف وزع کے معنی بیان کریں گے کیونکہ حقیقت اور مجاز کا سمجھنا موقوف ہے وزع پر وزع اللفظ کی وزع جو ہے وزع کے مالانا یہ مطن نہیں ہے یا علامہ تختہ دانی نے آپ کو بتلا یا بھئی کہ وزع سے مطلع کے وزع نہیں مراد بھئی وزع کہتے ہیں ایک چیز کو متعین کرنا ایک معنی کے لیے مثلا میں ایک اشارے کو متعین کر دیتا ہوں ایک معنی کے لیے یہ خروف ہیں کتاب پر لکھے ہوا ہیں یہ ہر حرف ایک معنی کی کیا ہے تو تعین ہے بھئی تو کہتے ہیں بھئی یہاں مطلق وزع نہیں مراد ورنہ تو خطوط عقود نصب اشارات بھی کیا ہیں وہ بھی سارے اس میں ہیں لیکن یہاں کون سی وزع مراد ہے لفظ کی وزع مراد ہے ہر وزع مراد نہیں تو الیفلام بھائی اہدی ہے اس کے اندر الوز اللفظ لفظ کی وزع تائین اللفظ تو وزع کس کو کہتے ہیں مراد لفظ کو متعین کرنا لدلالت دلالت کرنے کے لئے کسی معنی بی نفس یا بی ذات نفس پر کیا کرتا ہے وہ خود دلالت کرتا ہے بی ذات بتلایا بنفس جار مجرور کیسے متعلق ہے دلالت سے متعلق ہے لی دلالت نفس نکال کر بتلا دی یعنی وہ دلالت کرے بنفس نفس لفظ دلالت کرے لا بقرین تنظم الی نہ کہ کسی قرین کے ساتھ ملا ہوا ہو بھئی ملا آیا جائے وزع کس کو کہتے ہیں کسی لفظ کو متعین کر دیا جائے کہ یہ لفظ ہے ملا نام اور یہ اس کو میں نے متعین کر دیا کہ یہ کیا کر رہا ہے اس معنی پر دلالت کرے گا اور خود بخود کرے اس پر دلالت تو یہ کیا کہلائے گا وزع کہلائے گا یعنی خود بخود دلالت کرنے کا معنی یہ ہے کسی جب اس لفظ کو متلق میں بولوں مثلا لفظ اسد ہے اس کو ہم نے متعین کر دیا اہل لغت نے کس کے لئے شیر کے لئے تو جب بھی میں لفظ اسد بولوں گا آپ اس سے کیا سمجھیں گے ساتھ میں نے کوئی قرینہ ملایا تو بغیر قرینہ ملا ہوئے خود بخود کلمہ اپنے معنی پر کیا کر رہا ہے تو یہ جو کلمہ کی تائین ہوئی اس معنی کے لئے یہ کیا کہلاتی ہے غضہ کہلاتی تاکہ وہ خود دلالت کرے لا بی قرینہ تین کسی قرینے کے ساتھ نہیں جو اس کے ساتھ ملا ہو ومانت دلالت بنفس اور دلالت بنفس کا معنی یہ ہے این یکون العلم بالتعین کافی فی فہم یہ لفظ اس معنی کے لئے متعین ہے بس یہ کافی ہو کسی قرینے کی ضرورت نہیں جیسے میں احساس بولوں آپ کو کیا سمجھ میں آجائے خود دلالت کرنے کا معنی یہ یکون العلم بالتعین کافی ان کے علم بالتعین کافی ہو فی فہم المعنی کس کے اندر معنی کہ سمجھنے میں عند جب لفظ کو مطلق بولا جائے وَهَذَا شَامِلٌ لِّلْحُروفِ آئِذَان اور یہ حروف کو بھی شامل ہے یاد رکھو مولانا یہاں دو مذاہب ہیں حروف کے بارے میں دیکھئے اگلے صفحے کے شروع میں حرف کی تعریف کرتے ہیں الحرف مَا دَلَّ عَلَمَعَنًا فِي غَيْرِهِ نظر آئی تعریف بھئی حرف وہ ہے تلیمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر فِي غَيْرِهِ جو کس کے اندر ہے یہاں دو مذاہب ہیں ایک علامت کس کا ہے علامہ رضی کا ہے جو اشارے ہیں کافیہ کے اور ایک علامہ ابن حاجب کا ہے کس کا ہے علامہ جو کافیہ کے مصنف ہیں بھئی تو علشار رضی فرماتے ہیں فِي کو ذرفیت کے معنی میں لیتے ہیں وہ معنی جو قائم ہو کس کے ساتھ غیر کے ساتھ قائم ہو غیر میں ہو اور علامہ ابن حاجب سے سنو مشکل مقام ہے اور علامہ ابن حاجب کیا فرماتے ہیں یہ فِي سببیت کے لیے ہے یہ فِي کس لیے ہے سببیت کے لیے ہے تو یہ اختلاف ذکر کریں گے علامہ رضی کے نزدیک اور علامہ تفتظانی کے نزدیک بھی ان کا مذہب راجع ہے حرف کسے کہتے ہیں حرف وہ کلمہ ہے دیکھو تاریخ پر جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو کس میں ہو غیر کے ساتھ قائم ہو یہ دراصل کہتے ہیں کہ جو خروف ہیں اسم فیل خروف جو خروف ہیں ان کو وضع کیا گیا ہے ایک معنی کلی کے لیے کس کے لیے جیسے من وضع ہے ابتدا کے لیے من کس لیے وضع ہے ابتدا کے لیے تو یہ وضع معنی کلی کے لیے ہے لیکن استعمال کس میں استعمال ہوتا ہے معنی جوزی میں استعمال ہوتا ہے دیکھو ابتدا ایک کلی ہے کوئی بھی ابتدا ہو اس کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں یہ ابتدا لیکن آپ جب بھی من استعمال کریں کوئی خاص ابتدا مراد لیں گے معنی کلی مراد زہب تومین المسجید الالم مدر مسجد سے میں کہا تک گیا تو یہ میرے چلنے کی ابتدا کہا سے ہو رہی ہے مسجد سے دیکھو یہاں آیا مین اور مین کا معنی کلی کیا ہے ابتدا لیکن یہ استعمال ہمیشہ کس میں ہوتا ہے معنی جوزی میں یہاں مین معنی جوزی میں استعمال ہو رہا ہے ہر ابتدا مراد ہے یا یہ ولی ابتدا جو مسجد سے ہو رہی ہے تو یہ کلی ہے یا جوزی ہے تو دیکھو یہ حروف جو ہیں وضع تو ہیں معنی کلی کے لیے لیکن استعمال کس میں ہوتے ہیں معنی جوزی کے اندر استعمال ہوتے ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو یہ جو ہیں اب علامہ تفتہ ذانی اور علامہ رضی فرماتے ہیں کہ یہ جو مین ہے یہ دلالت کر رہا ہے جب آپ مین کا لفظ بولتے ہیں یہ اپنے معنی پر پوری دلالت کرتا ہے ابتدا کا معنی کیا کرتا ہے معنی کلی ادا کرتا ہے لیکن مستقل بالمفہوم نہیں مولانا مستقل بالمفہوم کیوں نہیں مستقل بالمفہوم اس لئے کہ اس نے دلالت نہیں معنی جوزی پر اس وقت تک دلالت نہیں کر سکتا جب تک آپ مسجد اور زہب تو نہیں ملائیں گے جب مسجد اور زہب تو ملائیں گے اب بتائے گا یہ جب بھی استعمال کرو گے یہ معنی کلی پر دلالت کر دے گا لیکن کیونکہ استعمال تو رہا ہے کس کے اندر جوزی میں تو یہ معنی پر اس کی دلالت تام نہیں ہے دلالت تو ہے لیکن تام نہیں ہے تو جب ہم زہب کو مسجد ملا دیں گے تو اب اس کی دلالت کیا ہو جائے گی جب کہ علامہ ابن حاجب فرماتے ہیں کہ یہ حرف وہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی دلالت کرتا ہے معنی پر فی غیر ہی ای بھی سبب ہی فی کس معنی میں لیا غیر کے معنی تو ان کے نزدیک جب تک غیر کو ساتھ ملا ہوگی نہیں من آپ سو دفع کہہ دیں اسے ابتداء کا معنی کوئی بھی نہیں تو علامہ تفتزانی نے کیا کہا مین اپنے معنی کلی پر کیا کر رہے صرف مین کہیں اسے فوراں کیا سمجھ میں آئے گا ابتداء کا معنی سمجھ میں آ ہوگی یہ ابتداء پر دلالت کر ہی جب کہ علامہ تفتزانی کہہ رہے نہیں ابتداء پر دلالت کر رہے لیکن وہ ابتداء جوزی پر دلالت پوری طرح تو وہ ابتداء جوزی پر دلالت کیلئے غیر کا محتاج ہے جب کہ وہ کہتے ہیں اپنا معنی کلی ادا کرنے کیلئے کس کا محتاج ہے دونوں مظاہر سمجھ میں آگئے بھئی اب اشکال ہوا سوال پیدا ہوا کینوں نے کیا کہا وضع کس کو کہتے ہیں کہ لفظ کی تعیین کی جائے کسی معنی پر کیا کرے وہ خود بخود دلالت جس معنی کیلئے متعین کیا اس پر وہ خود بخود دلالت داخل ہوئے یا کہتے ہیں علامہ تفتزانی کے مذہب پر داخل ہو گئے کیونکہ علامہ تفتزانی نے کیا فرمایا کہ یہ معنی حروف وضع ہوتے ہیں معنی کلی کے لئے اور اس معنی کلی پر یہ خود بخود کیا کرتے ہیں ہاں صرف معنی تام نہیں ہوتی کیونکہ دلالت کرنی معنی اپنے معنی پر غیر کے سبب سے جب تک وہ غیر نہیں آئے گا یہ دلالت ہی تو دیکھو لفظ خود بخود غیر جب تک نہیں آیا تو کلمہ نے خود بخود دلالت کی تو کلمہ خود بخود دلالت کرتا ہی نہیں جب تک اس کے ساتھ غیر ہے اور وضع میں تو ہم نے کہا تھا کہ وہ خود بخود دلالت کرے لفظ کیا کرے بات بھی سمجھ میں آرہی تو علامہ ابن حاجد کے نزدیک اس تعریف میں داخل نہیں اور علامہ تفتازانی کے نزدیک داخل ہے اسی لئے کہا وَهَاذَا شَامِنُ لِلْحُروف اور یہ تعریف شامل ہے حروف کو بھی حروف کی وضع کو بھی اس لئے کہ ہم حروف کے معنی کو سمجھ لیتے ہیں جب ہم ان کو کیا کریں مطلق بولیں بغیر کسی قید کے بعد اس کے کہ جب ہمیں علم ہو ان کی وضع کا ہمیں ان کی وضع کا علم ہونا چاہیے پھر مطلق بھی بول دو ہمیں فوراً اس کا معنی سمجھ میں لیکن ایک بات ہے ان کے معنی تام نہیں ہوتے اپنی ذات نے مولانا تو ان کے وہ معنی جن کے اندر یہ استعمال ہو رہے ہیں وہ تام نہیں ہوتے خود بخود بلکہ کیا ہوتے ہیں مختاج ہوتے ہیں غیر کی طرف بخلاف اسم والفعل بخلاف اسم اور فعل کے وہ غیر کے محتاج نہیں نعم لا يقون هذا شاملا لوضع الحروف ہاں البتہ ورانات اللہ بتلانے لگے اللہ ابن حاجب کے نزدیک داخل نہیں یہ تعریف اس کو شامل نہیں وضع حروف کو نعم لا يقون هذا شاملا ہاں یہ تعریف وضع شامل نہیں کس کو وضع حروف عند من اس شخص کے نزدیک یجعل جو قرار دیتا ہے مانا قول نحمیوں کے اس قول کیا معنی وہ کرتا ہے الحرف ما دل على معنی فی غیر انہو مشروط فی دلالت کہ یہ جو حرف ہے یہ اس میں شرط لگائی گئی ہے فی دلالت علا معنی ال افرادی یہ دلالت کرے کس پر اپنے معنی افرادی پر کیا شرط لگائی گئی ہے ذکر مطالق اس کے مطالق کے ذکر کی مطالق کا ذکر وہ شرط لگائی گئی ہے ایک ہوتا ہے معنی افرادی ایک ہوتا ہے معنی ترقیبی معنی افرادی یہ جو ابھی گزرا جیسے عصد وضع ہے کس کے لیے حیوان مفتر مین وضع ہے کس کے لیے یہ معنی افرادی ہے اکیلہ لفظ اس پر کیا کر رہا ہے ایک ہوتا ہے معنی ترقیبی ترقیب کے اعتبار سے کلمہ اس پر دلالت کرتا ہے جیسے رائی تو آسادن آسادن کس پر دلالت کر رہا ہے مفعولیت پر مفعول واقع ہو رہا ہے یا نہیں کس نے دیکھا میں نے تو یہ ایک معنی ترقیبی تو ایک ہوتا ہے معنی افرادی ایک ہوتا ہے معنی ترقیبی تو علامہ حاجب کے حرف جو ہے معنی افرادی کی ادائیگی کے لیے بھی محتاج ہے کس کا بھئے مین کا کیا معنی یہ اس کا معنی افرادی ہے تو مین اس معنی کی ادائیگی کے لیے بھی محتاج ہے کس کا غیر جب تک اس کے ساتھ اور علامہ سختزانی کے نزدیک یہ اس معنی افرادی کے اندر غیر کا محتاج نہیں ہے تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کا معنی علامہ ابن حاجب نے کیا کیا ہے یہ معنی کیا ہے انہو مشروط ان کے شرط لگائی گئی ہے حرف کے دلالت ہی علام انہو کہ یہ حرف دلالت کرے گا اپنے معنی افرادی پر کس شرط کے ساتھ کرے گا ذکر اس کے متعلق بھی اس کے ساتھ بھئی امین کا کیا معنی تھا اللہ ابن حاجب کی امین ابتدا پر دلالت کرے گا جب تک اس کا متعلق ساتھ ذکر نہیں ہوگا مسجد اور زہاد تو ذکر نہیں ہوگا یہ کرے گا نہیں تو انہوں نے یہ شرط لگائی گیا تو نکل گیا مجاز مولانا بھئی انہوں نے کیا قید لگائی تھی کیا قید لگائی تھی بنفسی کہ لفقہ تائین کرنا کہ وہ دلالت کرے کسی معنی پر بنفسی خود بخود اور مجاز خود بخود دلالت کرتا ہے قرینے کے ساتھ تو بنفسی ہی قید لگائی تو مجاز خارج ہوا موضوع موضوع ہونے سے خارج ہوا اس کے اندر وضع نہیں بنسبت الى مانا المجازی کس مانا کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو اسد اسد کا مانا مجازی کیا ہے رجول شجاع کے ہے اس کی اعتبار سے کیا ہوا یہ وضع کی تعریف سے خارج ہوا یہ موضوع نہیں مولانا لیکن اگر یہ کہانہ ہے نو بن نسبت معنی مجازی کی نسبت سے معنی حقیقی نسبت سے یہ کیا ہے موضوع ہے یہ کیا ہے اس مانا کے لئے وضع کیا گیا ہے بھئے اثر سے کیا مراد لیتا ہوں شیعر مراد لیتا ہوں تو یہ شیعر حیوان مختلف کے لئے وضع ہے یا وضع نہیں ہے تو کہا مانا مجازی کے اعتبار سے مجاز خارج ہوا ہے مانا حقیقی اگر اس کا مراد لیں تو پھر خارج نہیں لئن دلالت ہوا لازالک المانا اس لئے کہ مجاز کی دلالت اس مان مجاز پر انما تكون بقرین تن لا بنفس ہی وہ قرینے کے ساتھ ہوگی خود نہیں ہوگی دون المشترقی ہاں تعریف سے مشترق خارج نہیں مشترق بھی داخل ہے وہ بھی موضوع ہے مجترق کس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کو کئی معنی کے لئے الگ الگ وضع کیا جائے مثلا عین ان کا لفظ ہے یہ آنکھ کے لئے بھی الگ وضع ہوا تو وہ بھی معنی موضوع ہو یہ موضوع نا سونے کے لئے بھی الگ وضع ہے تو سونے بھی سامانہ ہے منہ موضوع اسی طرح اور کیا بھئی چشمے کے لئے وہ بھی سامانہ ہے موضوع لہ جاسوس کو بھی کہتے ہیں جاسوس بھی سامانہ ہے موضوع لہ اس کے معنی ہیں سب میں وضع ہے تو جہادہ مشترق اس تاری سے خارج ہاں مشترق تائین یہاں کون سا معنی مراد ہے اس کے لئے کوئی قرینہ چاہیے ہوتا ہے کیا چاہیے ہوتا ہے اب آپ عائن کا لفظ لائیں عبارت میں عائن کے تو پندرہ بیس تیس معنی آتے ہیں تو کون سا معنی مراد ہے اس کے تائین کے لئے کیا چاہیے دیکھو مشترک قرینے کا محتاج تو ہے لیکن معنی کی ادائیگی میں یا صرف تائین مراد کے لئے لہذا مشترک خارج نہیں ہو فَإِنَّهُمْ لَمْ يَخْرُجِ اس لیے کہ وہ خارج نہیں لیانہو پس وہ خارج نہیں لیانہو قَدْ عُيِّنَا اس لیے کہ اس کو تو متعین کیا گیا ہے لِلْدَلَالَتِ عَلَىٰ كُلِّمْ مِنَ الْمَعْنِيَا اِنی بِنَفْسِهِ کہ وہ دونوں معنی میں سے ہر ایک پر خود بخود دلالت کرتا ہے وَعَدَمُ فَحْمِ اَحَدِ الْمَعْنِيَا اِنی بِتَعِينِ اور دونوں معنی میں سے کسی ایک بھی تعین نہ سمجھنا یہ لعار دل اشتراکی ہے کس وجہ سے ہے اشتراک کا عارض کی وجہ سے اب ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کونسا معنی مراد ہے تو یہ لا يُنَفِ ذَلِقَ تو یہ اس تعین کے منافع نہیں ہے بھئی یہ تعین سمجھ میں آیا بھئی بھئی مشترک کا معنی بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتا عین لفظ میں بولتا ہوں کیا مراد ہے یہ ہمیں سمجھ میں تو کیسے ہیں بھئی معنی سمجھ میں آتا ہے تعین نہیں ہوتی کیا نہیں ہوتی تعین تاکہ یہاں کونسا معنی مراد ہے تو لہٰذا وضع ہے یہاں فَلْقُرْ اُفَذْ قُرْ کا لحظ مالانا مصدر بھئی قرآن کا لحظ پڑھا ہے بھئی قرآن کس طرح ہے آیت بھئی وَالْمُطَلَّقَاتُ وِذِتَ رَبَّتْ نَبِيَا خُسِنَا آمیہ خروف سے کیا مراد لیتے ہیں حیض اور امام شاقعی رحمہ اللہ وجہ یہ کہ دونوں تحر بھی اس کا حقیقی معنی اور حیض بھی اس کا یہ خروف ازداد میں سے ہے جو دو معنی کے لئے آتا ہے جیسے بیعہ کا لفظ بھی ازداد میں سے ہے یہ خریدنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور بیچنے کی ہاں زیادہ مستعمل بیچنے کے معنی میں ہے تو یہاں قرآن کا لفظ بھی مولانا یہ ایک مرتبہ اس کو وضع کیا گیا حیض کے لئے ایک مرتبہ اس کو وضع کیا گیا دوہر کے لئے ایک مرتبہ اس کو متعین کیا گیا لِلدلالتِ عَلَتْ طُحْرِ بِنَفْسِهِ کیے بِنَفْسِهِ کس پر دلالت کرے دوہر پر وَمَرْتَن اخرار دوسری مرتبہ اس کو متعین کیا گیا لِلدلالتِ عَلَتْ حَيْضِ بِنَفْسِهِ کیے خود بخود کس پر دلالت کرے حیض پر دلالت کرے فَيَقُونُ مَوْزُوَان تو یہ موضوع ہوا مولانا ہر معنی کے لئے فِي قَسِيرٍ مِنَ النُسَخِ اور بہت سے نسخوں کے اندر بَدَلَ قَوْلِهِ دُونَ الْمُشْتَرَكِ دُونَ الْقِنَایَتِ بھئی مصنف نے اوپر مطن کیا تھا کہ مجاز تو خارج ہوا دونَ الْمُشْتَرَكِ مشترک خارج علامت افتازانی بتلا رہے ہیں بہت سے نسخوں میں مشترک کے لفظ کی جگہ کنایا آیا ہے فَخَرَجَ الْمَجَازُ دونَ الْقِنَایَتِ دونَ الْقِنَایتِ تو کنایا خارج نہیں علامت افتازانی کہہ رہے ہیں یہاں کنایا کلایا کا لفظ اگرچہ بہت سے نسخوں میں آئے لیکن یہ غلطی ہے یا تو یہ مصنف کی غلطی ہے یا کسی لکھنے والے کی غلطی ہے بھئی کاتب کی تو بہت سے نسخوں میں مارا دونَ الْمُشْتَرَكِ جگہ دونَ الْقِنَایَا آیا ہے وہ ہوا صحبن اور وہ غلطی ہے کیوں غلطی کیوں ہے بھئی کہتے ہیں اس لیے کہ بات کیا چل رہی ہے کہ بنفس ہی کہ قید سے مجاز تو خارج ہوا مجھترک خارج نہیں ہے اگر کنائے کا لفظ لگا دیں تو معنی بنے گا کہ مجاز تو خارج ہوا کنائے خارج نہیں ہے یہ اب خرابی لازم آئے گی خرابی کیسے لازم آئے گی کہ کنائے کے دو معنی ہیں مالانا دیکھئے لِعَنَّهُ اِنْ اُرِيدَ اگر اس سے یہ ارادہ کیا جائے اَنَّ الْقِنَایَةَ بِنْنِسْبَتِ لَا مَانَاہَ الْأَصْلِ یہ موضوعات کہ کنائے جو ہے اپنے معنی اصلی کی طرف نسبت کرتے ہوئے موضوع ہے آپ نے کیا تھا بھئی مجاز خارج ہوا کنائے خارج نہیں ہوا کیوں کیونکہ کنائے اپنے معنی موضوع لہو کے اعتبار سے اس پہ دلالت خود بخود کرتا ہے جیسے لیکھو کنائے کس کو کہتے تھے بھئی تاریخیادہ کنائے کی بھئی لفظ کو غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا یعنی لازم میں کس میں لازم میں استعمال کرنا لیکن موضوع لہو کا ارادہ بھی میں کہتا ہوں فلان طویل نجات بتلانا چاہتا ہوں فلان کا قد لمبا ہے تو میں کہتا ہوں فلان کے حمائل کیا ہے حمائل طویل ہے لمبی ہے اور مراد کیا لیا میں نے لمبا قد یہ موضوع لہو ہے یا غیر موضوع لہو غیر موضوع لہو ہے اصل معنی تو حمائل لمبی ہے لیکن میں کیا مراد لے رہا ہوں قد لمبا ہے لیکن اگر اس سے حقیقی معنی کا ارادہ کرو وہ بھی صحیح ہو تو مجال حقینایا کے اندر معنی مجازی مراد ہوتا ہے لیکن حقیقت کا ارادہ بھی صحیح ہوتا ہے اور معنی مجازی کے اندر بھائی ضہر موضوع لہو کا ارادہ ہوتا ہے اور موضوع لہو کا ارادہ صحیح میں نے کار رائے تو آسادن یرمی میں نے ایک شیر کو دیکھا جو کیا کر رہا تھا شیر سے کیا مراد ہے اس سے حیوان مفترس میں مراد لے سکتا ہوں نہیں تو دیکھو معنی غیر موضوع لہو ہے اور موضوع لہو کا ارادہ جائز جبکہ طویل و نجات سے میں نے لمبا قد لیا وہ غیر موضوع لہو لیکن اگر میں موضوع لہو مراد لینا چاہتا ہوں لمبی خمائل ہے اس کی تو یہ بھی صحیح ہے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں تو کہتے ہیں اگر آپ کا یہ ارادہ ہے کہ کنایا کیوں نہیں خارج ہوا کیونکہ کنایا اپنے معنی اصلی کی نسبت کرتے ہوئے موضوع ہے طویل و نجات کس کے نسبت سے لمبی اس کا معنی لمبے خمائل ہو تو اس اعتبار سے کیا ہے یہ موضوع ہے تو کہتے ہیں پھر تو مجاز بھی اسی طرح ہے فقضل مجاز مجاز تبھی تو ایک معنی موضوع لہو ہوتا ہے تو وہ بھی پھر خارج نہیں ہونا چاہیے ضرورتا ان الاسدہ یقینی ہونے کی اجتے ہیں یہ بات کہ شیر جو ہے ہمارے اس قول کے اندر اصد جو ہے ہمارے اس قول کے اندر رہے تو اصدن یرمی میں نے ایک شیر کو دیکھا جو تیر چلا رہا تھا موضوع ان للحیوان المفترسی اس کو وضع کیا گیا ہے کس کے لئے حیوان مفترس کے لئے وضع کیا گیا ہے وَإِلَّمْ يُسْتَعْمَلْ فِيهِ اگرچہ اس میں استعمال نہیں ہوا وَإِنْ اُرِیدہ اگر یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ اَنَّهَ مَوْزُوَاتٌ بِنْنِسْبَتِ اِلَى مَعْنَ الْقِنَایَةِ کہ اس کو وضع کیا گیا ہے نسبت کرتے ہوئے کس کی طرف کنایہ کے مانا کی طرف آنی لازم المانا الاصلی ما لازم مانا الاصلی تو فَفَسَادُهُ زَاہِرُن تو اس کا فساد ظاہر ہے لِأَنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْهِ بِنَفْسِ اس لئے کہ اس پر خود بخود دلالت نہیں کرتا بل بھی واسطت القرینتی بلکہ کس کے واسطے سے دلالت کرتا ہے دوبارہ سنو بھئے آپ نے بات کیا چل رہی ہے کہ بِنَفْسِ ہی کی قید سے کون خارج توجہ سے بیٹھو 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 توجہ سے بِنَفْسِ ہی کی قید سے کون خارج اور کنایہ خارج کنایہ خارج نہیں بعض نسخوں کے مطابق تو کہتے ہیں یہ عبارت صحیح کیونکہ جب مجاز خارج تو کنایہ بھی خارج ہے اس لئے کہ کنایہ کا دیکھو کنایہ کس کو کہتے ہیں کہ لفظ کو غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے لیکن موضوع لہو کا ارادہ بھی صحیح ہو کرنا صحیح ہو جیسے طویل النجات سے میں لمبا قد مراد لیتا ہوں لیکن اس سے لمبی حمائل مراد دینا بھی صحیح ہے جو اس کا موضوع لہو ہے جبکہ مجاز کے اندر مانع موضوع لہو کا ارادہ صحیح نہیں ہوتا صحیح نہیں ہوتا اب آپ نے کہا کنایہ خارج نہیں ہوا کیوں نہیں خارج ہوا کنایہ کہتے ہیں اس لئے کہ کنایہ جو ہے طویل النجات مثلا اس کو میں نے کس معنی کے لئے استعمال کیا بھئی طویل النجات کو میں نے کس معنی میں استعمال کیا لمبے قد میں لیکن اصل معنی اس کا کیا ہے لمبی حمائل تو کنایہ کا لفظ اس لمبی حمائل اس معنی کی طرف نظر کرتے ہوئے موضوع ہے استعمال تو لمبے قد میں ہو رہا ہے لیکن اصل معنی کے اعتبار سے کیا ہے موضوع لہو ہے لہٰذا یہ وضع کی تاریخ سے خارج کہتے ہیں یہ تو مجاز بھی اسی طرح ہے اصد کا لفظ استعمال تو رجل شجاع میں ہو رہا ہے لیکن حیوان مفترس معنی کے اعتبار سے یہ کیا ہے موضوع لہو ہے پھر تو مجاز کو بھی نہیں خواہ رہی ہونا تھی اس کا بھی ایک معنی موضوع لہو ہوتا ہے اور اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہنے کا کہ کنایہ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے موضوع لہو کے لازم میں کس میں بھئی طویل النجات کے ساتھ کیا لازم ہے لمبا قد ہونا تو آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں لازم موضوع لہو میں اور آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس لازم ہی کے لئے وضع ہے اس معنی اصلی کے لازم ہی کے لئے کیا ہے یہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں اس لئے یہ خارج نہیں آپ نے یہ کہنا نا کہ یہ تاریخ سے خارج آپ کے تو کہنے کا قسم طویل النجات کس معنی میں استعمال کر رہا ہوں ہیں لمبے قد میں اور یہ لمبا قد کیا ہے یہ طویل النجات کے ساتھ لازم ہے طویل النجات کے ساتھ کیا ہے تو آپ کا اگر یہ مطلب ہے کہ یہ تو ہے طویل النجات اصل معنی یہ کیا ہے لمبا قد یہ کیا ہے اس کا تو یہ اصل میں وضع تو اس کے لئے ہے استعمال اس میں ہو رہا ہے اور آتے ہیں کہ وضع کی تاریخ سے یہ کنایا خارج اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ اسی یہ لازم ہی کے معنی میں کیا ہے وضع ہے کیا ہے کیونکہ آپ نے کیا کہا خارج نہیں نا کیا کہا آپ نے جب خارج نہیں تو اسی صورت میں خارج نہیں ہو سکتا کہ آپ کیا کہے آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہو کہ یہ اسی معنی کے لئے تو یہ اسی معنی کے لئے وضع ہے یہ تو اس معنی کے لئے وضع ہے تو آج کی بات صحیح نہیں ہے تو یہ اس معنی پر خود بخود دلالت نہیں کر رہا لمبے قرد پر بلکہ کس کے واسطے سے کر رہا ہے قرینے کے واسطے سے اور ہم نے کہا تھا خود بخود کیا کر رہا ہو سمجھ میں بھی آیا یا سارا اوپر سے گزر رہا ہے دیکھئے دوبارہ دیکھو بھائی لِأَنَّهُ اِنْ اُرِیدَ دونوں جواب دیں گے اس لئے کہ اگر یہ ارادہ کیا گیا ہے کہ اَنَّ الْقِنَائَةِ بِنِّسْبَتِ اِلَى مَعْنَاحَ الْأَصْلِ یہ موضوعات ان کے کنایا اپنے معنی اصلی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہے موضوع ہے اگر یہ آپ کا ارادہ ہے اس لئے یہ خارج نہیں ہوا بِنفسی کی قید سے تو فَقَضَ الْمَجَازُ تو اسی طرح کون ہے اس کا بھی ایک معنی حقیقی ہوتا ہے ضرورہ تھا کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ اَنَّ الْأَصَدَ کہ اصد کا لفظ ہمارے اس قول کے اندر رأیتو اصدن یرمی یہ اگرچہ رجل شجاع کے لئے یہاں استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ لفظ جو ہے موضوعن لِلْحَيوانِ مُقْسَرِسِ اس کو وضع کس کے لئے کیا گیا ہے وَإِلَّمْ يُسْتَامَلْ فِيهِ اگرچہ اس میں استعمال نہیں ہو رہا تو اس کا بھی تو معنی موضوع لہو ہے اس کو بھی خارج نہیں ہونا چاہئے وَإِنْ أُرِيدَ اور اگر یہ ارادہ کیا گیا ہے اَنَّهَا مَوْضُوعَاتٌ بِنْ نِسْبَتِ کہ اس کو وضع کیا گیا ہے کس کی نسبت سے معنی کنایہ کے معنی کی نسبت سے آنی لازمل معنی الاصلی لازم معنی یعنی بھئی یہ اس اصل معنی کے لئے نہیں وضع آپ یہ کہنا چاہتے ہیں یہ کس کے لئے وضع ہے اسی لازم معنی اس لئے کہ یہ اس لازم پر خود بخود دلالت نہیں کرتا بل بھی واسطت القرینہ تھی بلکہ کس کے واسطے سے قرینے کے واسطے سے کرتا ہے اچھا بھئی انہوں نے کیا کہا تھا بھئی یہ آپ بعض جواب دیں گے اب جواب دیں گے بھئی بعض علماء کہتے ہیں یہ جواب آپ دینے کی کوشش نہ کریں علماء تختزانی کہتے ہیں دو جواب ذکر کریں گے دونوں کو رد کریں گے یہ بھی جواب نہیں دیا جا سکتا اور یہ جواب بھی دیکھو ذرا دوبارہ وضع کی تاریخ پر آؤ وضع کس کو کہتے ہیں لفظ کو متعین کرنا کہ وہ دلالت کرے معنی پر خود بخود خود بخود کرنے کا کیا معنی کیا تھا انہوں نے لا بقرینہ تین کسی قرینے کے ساتھ وہ دلالت نہ کریں اب ذرا مجاز اور کنائے کی تاریخ دوہرا ہو گئی مجاز اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے کس کے ساتھ قرینے کے ساتھ اسی طرح کنائے بھی دلالت کرتا ہے اپنے معنی پر کس کے ساتھ قرینے کے ساتھ لیکن دونوں میں فرق ہے مجاز کے اندر جو کنائے ہوتا ہے قرینہ ہوتا ہے اس میں معنی موظول اہو کا ارادہ لینا صحیح اور کنائے کے اندر ایسا قرینہ ہوتا ہے کہ معنی موضوع لہو کا ارادہ بھی یعنی معلوم ہوا اس کے اندر جو مجاد ہے اس کے اندر قرینہ منعہ ہوتا ہے ایک قرینہ ہوتا ہے جو منع کرنے والا ہے کہ معنی حقیقی مراد نہیں لے سکتے اور کنائے کے اندر کوئی ایسا قرینہ منعہ قرینہ تو ہوتا ہے لیکن معنی حقیقی سے وہ روکنے والا ہے حقیقی مراد بھی ہم مراد تو کہتے ہیں انہوں نے جو کہانا لا بقرینتین کہ خود و خود دلالت کرے کسی قرینے کے ساتھ کہتے ہیں اس سے خاص قرینہ مراد ہے کیا قرینہ مانعہ کے ساتھ دلالت نہ کرے بلکہ قرینہ غیر مانعہ کے ساتھ دلالت کرے مجاز کے اندر بھی قرینہ آئے کے اندر بھی لیکن مجاز کا قرینہ معنی موضوع لہو کا ارادہ کرنے دیتا ہے وہ قرینہ مانعہ ہے اور کنائے والا تو وہ قرینہ مانعہ نہیں ہیں تو کہتے ہیں لا بقرینتین سے مراد ہے جو قرینہ مانعہ نہ ہو جب قرینہ مانعہ کی قید لگا دی اور مجاز تو قرینہ مانعہ کے واسطے سے کنائے قرینہ مانعہ کے واسطے سے دلالت نہیں کرتا ہے بلکہ قرینہ غیر مانعہ کے واسطے سے دلالت کرتا ہے لا یقالو یہ یہ نہ کہا جائے جواب کے اندر مانا قول ہی بنفس ہی کہ بنفس ہی کہنے کا مطلب یہ ہے اے من غیر قرینت مانعاتنان ارادت الموضوع لہو کہ کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جو مانع ہو کس سے ارادہ ہے موضوع لہو سے یہ جواب بھی دینے کی کوشش نہ کی جائے یا مالانا قرینے سے کیا مراد لیں قرینہ ہے لفظیہ مراد لے لیں خاص قرینہ یا یہ جواب دینے کی بھی کوشش نہ کریں کہ من غیر قرینت لفظیہ تین کے بھی دلالت کرے خود بخود یعنی قرینہ لفظیہ کے بغیر کس کے بغیر انہوں نے کیا کہا خود بخود دلالت کرے لا بھی قرینت قرینہ لفظیہ کے ساتھ دلالت نہ کرے ہاں قرینہ مانویہ سے دلالت تو آر مولانا کنایا خارج نہیں اگر قرینہ مانعہ یہاں مراد لے لیں پھر بھی کنایا خارج نہیں اگر قرینہ لفظیہ مراد لے لیں پھر بھی خارج کیونکہ مجاز کس کے واسطے سے دلالت کرتا ہے قرینہ مانعہ سے یا غیر مانعہ سے غیر مانعہ سے کس ہے کنایا کنایا بھئی کنایا کس کے واسطے سے دلالت کرتا ہے غیر مانعہ کے واسطے سے دلالت کرتا ہے تو جب میں نے کہا قرینہ مانعہ کے واسطے سے دلالت نہ کرے یہ جو تاریخ میں آیا لَا بِقَرِينَتِين اَلَا بِقَرِينَتِين تو قناعہ خارج ہوا کیونکہ وہ بھی تو قرینہ مانعہ کے واقعے سے نہیں کرتا بلکہ کس کے واقعے سے جہادہ وہ خارج نہیں اگر قرینہ سے کیا مراد نہیں قرینہ لفظیہ مراد نہیں تو مجاز جو ہے وہ قرینہ لفظیہ کے واقعے سے دلالت کرتا ہے اور قناعہ جو ہوتا ہے وہ قرینہ مانعہ کے اور میں نے کہا کہ قرینہ لفظیہ کے واقعے سے دلالت تو پھر بھی قناعہ خارج نہیں کیونکہ وہ تو کس کے واقعے سے دلالت کرتا ہے قرینہ مانعہ تو کہتے ہیں یہ بھی جواب میں نہ کہا جائے مانا کہ من غیر قرینہ لفظیہ ان کے بغیر قرینہ لفظیہ کے ہوگا فعلہ حاضر ان دو جوابوں کی صورت میں نکل جائے گا وضع کی تعریف سے المجازو کون مجازو دون القناعہ تھی کناعہ نہیں نکلے گا کیونکہ اس میں قرینہ مانعہ نہیں ہوتا نیز اس میں قرینہ لفظیہ نہیں بلکہ قرینہ مانعہ بھئی یہ جواب کیوں نہ دیے جائیں کہتے ہیں دیکھو اس لئے کہ ہم کہتے ہیں افضل موضوع فی تعریف فی الوضع فاسدن لفظ موضوع کو تعریف وضع میں ذکر کرنا فاسد ہے للزوم دوری کیونکہ کیا لازم آتا ہے دور لازم بھئی تعریف کس کی ہو رہی ہے وضع کی وضع کا پتہ چلے گا تو موضوع لہو کا پتہ چلے گا اور غیر موضوع لہو کا اور آپ تعریف وضع کی کر رہے ہیں اور اس میں قید کیا برہا رہے ہیں بھئی یہ پہلی سطر میں جو قید تھی من غیر قرینہ مانعات عن ارادت الموضوع لہو موضوع لہو کا ارادہ کرنے سے کوئی قرینہ مانعہ نہ ہو تو کیا لفظ آیا تعریف میں موضوع بھئی یہ جو پیچھے قرینہ کا لفظ آیا تھا بھئی اس قرینے کی جگہ یہ ساری عبارت لگا دیں تو تعریف کے اندر ہی کیا آ گیا وضع کی تعریف میں لفظ موضوع اور وضع کا پتہ چلے گا تو موضوع لہو کا پتہ چلے گا اور موضوع لہو تو موضوع لہو کا جاننا موقوف ہے وضع پر اور وضع کی تعریف میں آ رہا ہے موضوع لہو تو وضع کا جاننا موقوف ہے کس پر تو کیا لازم آیا سورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو آ رہی ہے سمجھنے آیا آپ کو بھئی کیونکہ دور لازم آتا ہے مولانا موضوع لہو اپنے تاریخ وقضا حسر القرؐ اسی طرح آپ نے جو دوسرا جواب دیا تھا کہ قرینے سے کونسا قرینہ مراد لو لفظیہ مراد لو مانویہ تو کہتے ہیں یہ بھی صحیح نہیں بھئی اس لیے کہ مجاز کے اندر ہمیشہ قرینہ لفظیہ نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھار قرینہ ہے اور اسی طرح کنائے کے اندر بھی ہمیشہ قرینہ مانویہ نہیں ہوتا بلکہ کبھی کبھار قرینہ ہے لفظیہ ہوتا ہے تو چاہے آپ لفظیہ کی قید بڑھا بھی دیں تو پھر مجاز کی بھی بہت صورتیں رہ جائیں گی اور کنائے کی بھی بہت صورتیں لِأَنَّ الْمَا وَقَضَا حَسْرُ الْقَرِينَةِ فِي الْلَفْزِي اسی طرح قرینے کو بند کر دینا لفظی کے اندر میں یہ بھی صحیح نہیں لِأَنَّ الْمَجَازَ قَدْ يَقُونُ لَهُ قَرِينَةٌ قَرِينَةٌ مَانَوِيَةٌ اس لئے کہ مجاز کے لئے بھی کبھی کبھار کیا ہوتا ہے قرینہ ہے مانویہ ہوتا ہے لا يُقَالُو یہ بھی جواب میں نہ کہا جائے مانا الْقَلَانِ کلام کا معنی یہ ہے کہ انہو خرجان تاریف الحقیقت المجاز دونال کی نایتی کہ تاریف حقیقت سے مجاز تو خارج ہو جائے گا کنایہ خارج اس لئے فَإِنَّهَا أَيْذَنْ حَقِيقَةٌ اس لئے کہ کنایہ بھی حقیقت ہی ہے علامہ سر رحبی صاحب المفتاح بنابراہ جس کی تصریح صاحب مفتاح نے کی ہے صاحب مفتاح علامہ سکاکی فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں کہ کنایہ کے اندر لفظ کو آپ نے مانا موضوع لہو ہی میں استعمال کیا ہے قویل و نجات بول کر کیا مراد ہے لمبی حمائل ہی کے لئے استعمال کیا لیکن مراد کیا ہے لازم ہے مراد کیا ہے تو لفظ استعمال ہو رہا ہے معنی موضوع لہو ہی کے اندر لیکن مراد کیا ہے لازم ہے سورت سمجھ میں آرہی ہے تو دیکھو لفظ موضوع لہو میں استعمال ہوا یا غیر موضوع لہو میں لہذا یہ حقیقت سے خارج ہوا نہیں حقیقت سے خارج نہیں فَإِنَّهَا أَيْذَنْ حَقِيقَتُنْ لِأَنَّا نَقُولُهم جَوَابْ دَیْتَيْتَيْا ہَاذَا فَاسِدُنْ یہ بات درست نہیں ہے فاسد ہے على رأی المسننفی کس کے نزدیک مسننف کے نزدیک علامہ سکار کی کہ یہ بات صحیح نہیں کہ کنایہ اپنے معادلہ موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے اور مراد اسے کیا ہے غیر موضوع لہو یعنی لازم لئن الکنایہ تلمتو سامل عیندہو اس لئے کہ کنایہ ان کے نزدیک استعمال ہی نہیں ہوا فیما وزیعت لہو کس کے اندر مانا ہے بل انما تعملت فی لازم الموضوع لہو اس لئے کہ وہ تو استعمال ہوا ہے لازم موضوع لہو کے اندر ماہ جوازی ارادت الملزومی تو استعمال تو لازم میں ہوا ہے لیکن ملزوم کا ارادہ بھی جائز ہے یعنی موضوع لہو کا ارادہ بھی جائز ہے وَسَيَجِئُ لِحَاذَا زِيَادَتُ تَحْقِقِقِ اور ان قریب زیادت تحقیق اس کے آجائے گی مالانا حَاذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمُ بِحَقِقَتِ الْكَلَامُ